اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیر اس میں بات کریں گے کرونا بارے سے وفات پانے والوں کی وی ایچو ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن اور دیگر جو دوسری اتھارٹیز ہیں انہوں کے ڈیٹا جو انہوں نے ایشو کیا اس کے مطابق پوری دنیا میں ایک میلین سے زیادہ لوگ وفات پات چکے ہیں یعنی دس لاکھ سے زیادہ لوگ کرونا کی ویسے وفات پات چکے ہیں آج 29 سپٹمبر 2020 منگل کا دین ہے اگر ڈیٹیل شیئر کریں تو کچھ اس طرح سے ہے ڈیٹا میں کیسز اور ڈیٹھ کی تعداد جو وہ بتاؤں گا امریکہ کے اندر 7.16 ملین ساتھ شایدہ 16 ملین کیسز ہیں جبکہ وفات پانے والوں کی تعداد 205 دو لاکھ پانچ ہزار ہے اس کے علاوہ انڈیا میں 6 شایدہ 07 ملین جو ہے وہ کیسز ہیں اور 95,542 لوگ اب تک وفات پات چکے ہیں اس کے بعد تیسے نمبر پر ہے برازیل برازیل میں 4 شایدہ 75 ملین لوگ جو ہیں وہ کیسز ہیں بیمار یعنی کرونا کی ویسے ہوئے اس کے علاوہ 142 ایک لاکھ 42 ہزار جو ہے وہ لوگ وفات پا گئے ہیں اس کے بعد چوتھے نمبر پر رشیہ میں ٹوٹل کیسز ایک شایدہ 16 ملین ہے اور ڈیٹھ جو ہوئی ہیں 20,385 ہے پھر کولومبیا میں ہے آٹھ سو اٹھارہ کے یعنی آل موز کہہ لیں کہ آٹھ سو اٹھارہ کے آٹھ لاکھ آٹھارہ ہزار میں کہنا لگا تھا پونہ ملین تو وفات جو ہے پچیس ہزار چھے سو اٹھالیس ہیاں اس کے بعد پیرو ہے پیرو سوٹھ امریکہ کی یہ کنٹری ہے آئی لاوگ دیکھ وہاں پر جادو بہت ہوتا ہے وہاں پر جو ہے آٹھ لاکھ نو ہزار کیسز ہیں اور 32,324 ڈیتھ ہوئی ہیں سپین میں سات لاکھ اٹھالیس ہزار اور ڈیتھ جو ہے 32,000 33,000 سوری اس کے بعد میکسیکو میکسیکو میں یہ بھی سو امریکن کنٹری ہے اس کے بعد 734 7,344 ہے اور 36,000 وفات ارجنٹینہ میں 7,233 وفات 16,000 سو افریقہ میں 6,72,000 کیسز ہیں اور 16,586 ڈیتھ ہوئی ہیں فرانس کے اندر ساڑھے پانچ لاکھ کے قریب کیسز ہیں اور 33,000 ڈیتھ ہوئی ہیں چلی کے اندر ساڑھے چار لاکھ کیسز ہیں اور 12,698 ڈیتھ ہوئی ہیں ایران میں ساڑھے چار لاکھ کیسز ہیں اور 25,789 ڈیتھ ہوئی ہیں بنگلہ دیش میں 361 کے 361 ڈیتھ جو ہیں 5,193 ڈیتھ بہت الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بنگلہ دیش میں ساڑھے تین لاکھ کیسز ہیں اور 5,193 لوگ وفات پائیں ایراک میں ساڑھے تین لاکھ کیسز ہیں اور 9,000 وفات لوگ پائیں سعودی ریبیا میں 3,34,000 کیسز ہیں اور 4,700 لوگ وفات پائیں چونکہ ترکی میں 3,16,000 اور 8,000 لوگ وفات پائیں اٹلی میں 3,11,000 وفات پانے والوں کی اتداد 35,000 ہے دیکھ لیں تو اٹلی میں اور ساتھ ترکی دیکھ لیں 3,16,000 ترکی میں کیسز ہیں 8,000 وفات اٹلی میں 3,11,000 کیسز ہیں اور 35,800 وفات اس کے بعد پاکستان میں 3,11,000 کیسز ہیں اور وفات 6,466 الحمدلللہ اللہ تعالیٰ کا شکر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں فلپین میں 3,000 کیسز ہیں 5,000 جرمنی میں 2,99,000 کیسز ہیں 9,000 ڈیتھ ہیں انڈونیشیا میں 2,89,000 10,000 ڈیتھ ہیں اسرائیل میں 2,33,000 اور 1500 لوگ جو ہیں وہ اجل بن گئے ہیں اس کے بعد یکرین میں 202,1,000 اور 4,000 ڈیتھ کازکستان میں 1,5,000 اور 2,000 ڈیتھ کانیڈا میں 1,5,000 اور 10,000 ڈیتھ اکواڈور میں 1,35,000 اور 11,000 ڈیتھ بولیویا میں 134 کے 1,344 اور 7,000 اس طرح قطر میں 1,25,000 کیسز ہیں اور 214 ڈیتھ ہوئی ہیں عمان میں ڈیتھ ریشو بہت زیادہ ہے قطر میں صرف جو ہیں 1,25,000 عمان میں 98,000 کیسز ہیں اور 900 سے زیادہ ڈیتھ ہو چکی ہیں جبکہ قطر میں 1,25,000 کیسز ہیں اور 214 ڈیتھ ہوئی ہیں اس کے بعد رومانی جہاں پر آج کل آزربائی جان کے ساتھ ان کی جنگ جا رہی ہے جھڑ پہ وغیرہ وہاں پر 1,5,000 کیسز ہیں اور 4,000 ڈیتھ ہوئی ہیں اس کے بعد کہہ لیں کہ جی سی قطر کوئیت میں 1,000 کیسز 413 ڈیتھ ہوئی ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ ڈیتھ ہوئی ہیں وہ امان کے اندر ہوئی ہیں کیسز کم ہیں لیکن یعنی باقی دوسری کنٹری میں 1,000 سے زیادہ بھی ہیں ڈیتھ بہت کم ہے لیکن امان میں کیا ہے 900 سے زیادہ لوگ وفات پا چکے ہیں اس کے بعد دوسرے چھوٹے چھوٹے مبالک ہیں سب سے جو لاسٹ میں ہے جس ہزار سے کم 73 زار کیس کوشٹا ریکہ اور 800 وفات پائیں اس کے علیہوہ اور بھی کچھ مبالک کا ڈیتھ ہے دعا ہے اللہ اللہ ہم سب کو اپنی ایمان میں رکھ ہے ہمیشہ اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں رزاک اللہ حافظ